پانچ امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فوقات سے لکھ دیتے ہیں واجب ہے ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام کہ حیض ختم ہوگا غسل واجب اسی طریقے سے نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد بلڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک عورت پہ سمجھنے وقتی طور پہ ناپاکی تاریخ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غسل واجب ہو جاتا ہے اب جو غسل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرطی ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں خالقے اور پانی وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس میں غسل واجب ہوگا چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو اگر دخول ہے تو پھر اس میں فورا غسل واجب ہو جاتا ہے اور پانچوں ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہوگا لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسی قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ جاگتے میں غسل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یہ شہوت کے ساتھ انزال ہوگا ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں یہ پانچ ازباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے ابھی